بیوی ہمیشہ خاوند سے عزت کے لہجے میں بات کریں اسلام کی شہزادیوں یہ اصول اپنا لو کہ خاوند کے ساتھ ہمیشہ نرم لہجے میں اور عزت کے ساتھ بات کی جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے خاوندوں کو بیویوں پر ترجع عطا فرما دیا اَرْرِجَالُ عَوَّمُونَ عَلَى النِّسَى اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنا دی تو اللہ تعالیٰ کی بندیاں اس بات پر راضی رہیں اور خوش ہو جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے شوہر کو ہمارا سردار بنایا ہمارے گھر کا بڑا بنایا لہذا آپ بھی شوہر کو بڑا ہی بنا کر رکھیں اللہ تعالیٰ کی ترتیب پر راضی رہیں گی تو اس کا اپنا دنیا کا بھی فیدہ اور آخرت کا بھی فیدہ ہوگا مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ عورت اگر پڑی ہوئی زیادہ ہے یا سمجھدار زیادہ ہے تو پھر یہ خاوند کے ساتھ حاکمانہ لہجے میں بات کرنے لگ جاتی ہے جیسے آرڈر پاس و راہ ہوتا ہے یا ایسے کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ چیز پھر خاوند کے دل میں نفرت پیدا کرتی ہے عورت چاہے حسن میں زیادہ یا تعلیم میں زیادہ ہو یا اقل میں زیادہ ہو یا مال میں زیادہ ہو مگر ہر لحاظ سے درجہ پروردگار رب العالمین ارحم الراغمین نے بلند تر خاوند ہی کر رکھا ہے لہذا خاتون کو چاہیے کہ خاوند سے ہمیشہ نرم لہجے میں گفتگو کرے تو کہنے کی بجائے آپ کہہ کر بلائے گفتگو کرے جب عورت عزت کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کرے گی تو یہ چیز شوہر کے دل میں محبت کو اور بڑھا دے گی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے